ایک دن ایڈیسن نے سکول سے گھر آ کر ایک لیٹر اپنی والدہ کو دیا اور کہا کہ یہ مجھے میرے ٹیچر نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیٹر میں آپ کو دوں جب ایڈیسن کی والدہ نے یہ لیٹر پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے ایڈیسن نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس لیٹر میں ایسا کیا لکھا ہے جن کو پڑھ کر آپ رونے لگ پڑی ہیں تو ایڈیسن کی والدہ نے کہا کہ اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ہی ذہین ہے اور اس ذہین بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے سکول میں اتنے استاذہ نہیں ہیں تو لہٰذا آپ اپنے بچے کو گھر پر ہی تلیم دیں اور فائنلی کچھ عرصے بعد جب ایڈیسن نے ایک ہزار کوشش کرنے کے بعد بلپ انونٹ کر لیا لیکن تب ان کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں تھی تب ایڈیسن گھر میں موجود پرانی چیزوں کو دیکھنے لگے اور اسی دوران ان کے ہاتھ وہ لیٹر بھی لگا جو انہوں نے بچپن میں لا کر اپنی والدہ کو دیا تھا اور جب ایڈیسن نے یہ لیٹر پڑا تو وہ خود بھی رونے لگ پڑے کیونکہ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بلکل بے وکوف ہے اور اس بچے کو ہم اپنے سکول میں نہیں رکھ سکتے اور یہ وہی لیٹر تھا جو ایڈیسن کی والدہ نے ان کو چینج کر کر سنایا تھا اس ایک لیٹر نے ایڈیسن کی زندگی بدل دی اب بات کرتے ہیں جیکما کی جیکما سکول میں تین دفعہ فیل ہوئے اور انہوں نے دس دفعہ ٹرائے کی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈمیشن لے سکیں لیکن وہ ہر بار ناکام رہے اور یہ وہی جیکما ہے جنہیں تیس دفعہ ڈیفرنٹ انٹرویوز میں ناکامی کا سامنا ہوا تھا ایک دفعہ چوبیس لوگوں نے کی ایف سی میں جوب کے لیے اپلائی کیا جن میں سے تیس لوگوں کو جوب مل گی اور ایک واحد جیکما تھے جنہیں جوب نہ ملی ایک دفعہ پانچ لوگوں نے پولیس میں انٹرویو دیا جن میں سے چار لوگوں کو جوب مل گی اور ایک جیکما تھے جنہیں ادھر بھی جوب نہیں ملی اور یہ وہی جیکما ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں سے کچھ پیسے ادھار لے کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام ہے علی بابا اور اس کمپنی کو بھی سٹارٹ کرتے ہوئے کہ ان کے رشتروں نے انہیں ٹونٹ کیا کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آج علی بابا ایک وہ کمپنی ہے جو دنیا میں اپنا کام کرتی ہے اور علی بابا کو بنانے والے جیکما ہیں جیکما کی نیٹ ورس اس ٹائم ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف بلین ڈالرز ہے آپ مسٹر بین کو تو جانتے ہی ہوں گے یہ وہی مسٹر بین ہیں جو خاموش رہ کر اس دنیا کو ہنساتے ہیں مسٹر بین کو دراصل سپیچ ڈیسورڈر ہے اسی سپیچ ڈیسورڈر کی وجہ سے انہیں شروع میں کئی ٹی وی چینلز نے ریجیکٹ کر دیا اور آج اس دنیا میں مسٹر بین کو بچہ بچہ جانتا ہے اور یہ صرف اس لئے ہوا کہ مسٹر بین نے اپنی ڈیزیز کو اسکیوز نہیں بنایا اور انہوں نے ہر ریجیکشن کو ایک اپورجونٹی سمجھا اب بات کرتے ہیں امران خان کی دلیجنڈ امران خان امران خان کو ان کے کوچز نے بولنگ ایکشن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن امران خان نے ریجیکشن کی وجہ سے ہمت نہ ہاری امران خان نے محنت کی اور اپنا بولنگ ایکشن چینج کیا اور انہی کی نگرانی میں پاکستان نے ایٹ دا اینڈ ورلڈ کب جیت لیا اب بات کرتے ہیں میسی کی میسی جب گیارہ سال کے تھے تو ان کو سکول کی فٹبول ٹیم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہیں گروتھ ہورمون ڈیفیشنسی تھی اور ان کا قد دوسرے بچوں کی نسبت بہت چھوٹا تھا اس ریجیکشن کو کبھی بھی میسی نے اسکیوز بنے نہیں دیا آج دنیا میسی کو ایک بہترین فٹبولر کے نام سے جانتی ہے اب بات کرتے ہیں آپرا وین فری کی جنہیں نیوز اینکر کی جوب سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ ان کا رنگ ساملا تھا لیکن آج آپرا ملٹی ٹی وی ویننگ اوارڈز کی مالک ہیں اور ان کا شو ٹی وی کی ہسٹری کا ہائیہ سٹیٹ کیا جانے والا شو ہے اب بات کرتے ہیں سٹیف جوبز کی جنہیں اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا اور جنہوں نے اپنی نیکسٹ کمپنی سٹارٹ کی اور وہ بھی ایک فیلئر کے طور پر بند ہو گئی لیکن سٹیف جوبز جب واپس ایپل میں آئے تو وہ ایپل کو کامیابیوں کی بلندی تک لے گئے اور آج ایپل کو دنیا کی سب سے زیادہ پروفیٹیبل کمپنی مانا جاتا ہے کی ایف سی کا چکن تو آپ کو پسند ہو گا ہی تو بات کرتے ہیں کرنل سینڈرز کی کرنل سینڈرز سکول ڈروپ آؤٹس ہے جب وہ پینسٹر سال کے تھے تو انہوں نے ایک سیکرٹ چکن ریسیپی بنائی جنہیں وہ ڈیفرن ریسٹورنٹ اونرز کے پاس لے کر گئے لیکن سب نے اس ریسیپی کو ریجیکٹ کر دیا ایک نیوز کے مطابق انہیں تقریبا ہزار مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا اور ان ریجیکشنز کے بعد کرنل نے اپنی ریسیپی خود بیچنا سٹارٹ کر دی اور انہوں نے کی ایف سی کی بنیاد رکھ دی آج کی ایف سی کی اس دنیا میں تقریبا پندرہ ہزار برانچے ہیں اب بات کرتے ہیں مائیکل جورڈن کی جب انہیں سکول کی باسکٹ بول ٹیم سے نکالا گیا تو انہوں نے مہینوں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا آج دنیا مائیکل جورڈن کو ایک گریڈ باسکٹ بول پلیئر کے نام سے جانتی ہے اب بات کرتے ہیں براہم لنکن کی جو کہ آٹھ الیکشنز ہار گئے اور جن کے دو بزنس آئیڈیاز فلوپ ہو گئے جنہیں کافی دفعہ نروس پریکڈاؤن بھی ہوا لیکن ایڈ ڈا اینڈ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ایلبرٹ آئنسٹائن جنہوں نے چار سال تک بولنا نہیں سکھا تھا جن کو جن کے ٹیچرز نے کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آج آئنسٹائن کو دنیا ایک شاندار فیزیسٹ کے طور پر جانتی ہے یہ ہیں وہ لوگ جو فیلئر کو کامیابی کا حصہ سمجھتے ہیں جنہوں نے فیلئر کو ایز این اپورچونٹی دیکھا اور دنیا کے لیے ایک ایگزیمپل سیٹ کر دی اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ فیلئر ہمیشہ لوزرز کو ہراتا ہے جبکہ وہ وینرز کو انسپائر کرتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو اسی طرح کی ٹائم سے مل سکیں